اگر آپ سیاسی تاثب سے بلکل قطعہ نظر بلکل نیوٹر ہو کر ایک تجزیاتی رپورٹ چاہتے ہیں اور وہ بھی ایسے تجزیہ نگار کے قلم سے جس کا توازن کسی بھی پارٹی کے طرف نہیں جھوکا تو ایسے لئے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہوں جیسے بلکل ایک صاف امیج پاکستان کا اس کی سیاست کا پاکستان کتنی پانیوں نہیں ہے سب کا صحیح انفارمنشن آپ کے ساتھ شیئر ہوگا تو آئیت دیکھتے ہیں یہ ذرکتر سویڈیو بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ نے جینیسز آف پاکستان کی حقیقت بتاتے ہوئے یہ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ اسلام پاکستان کا باپ ہے اور جمہوریت پاکستان کی ماں ہے حییت پاکستان کی یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے انکار ممکن نہیں مختصر ترین الفاظ میں یہ بات کچھ یوں ہے کہ اگر مسلم لیگ انیس سو چھالیس کے انتخابات میں مسلمان نشستوں پر سوئیپ نہ کرتی اور تحریک پاکستان میں اگر اسلام کا نعرہ مسلمان آنے ہند میں جنون کی کیفیت پیدا نہ کر دیتا تو انگریز کی جابرانہ قوت اور کانگریس کی زیرے قیادت ہندووں کی منظم اکثریت کبھی پاکستان کو مارز وجود میں نہ آنے دیتی اگرچہ ان دونوں حقیقتوں نے تحریک پاکستان میں جان پیدا کی لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا قائم ہو جانا مشیطی ایزدی تھی ایک معجزہ تھا آگے بڑھنے سے پہلے یہ بھی ارز کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگرچہ پاکستان ایک ناکام ریاست ثابت ہو چکا ہے یا ثابت ہونے جا رہا ہے اس کے باوجود ہم پورے ذہنی اور قلبی یقین اور وسوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ برے سغیر کی دو قومی نظریہ کی بنیاد پر تقسیم اور پاکستان کا قیام ایک صحیح اور درست فیصلہ تھا اس کی وجہ صرف یہ نہیں کہ چونکہ بھارت کی انتہا پسند جماعتیں اور حکومت مسلمانوں کی نسل کشی کرنے پر تلی ہوئی ہیں اور بھارت کے کونے کونے میں مسلمانوں سے بدترین غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے بلکہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہی وہ خطہ ہے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھنڈی ہوا آتی تھی اور آنے والے وقت میں یہاں سے سیاہ جھنڈوں والی فوج کا نفاظ اسلام کے لیے جہاد کے لیے نکلنے کا ذکر بھی حدیث مبارک میں آیا ہے یقیناً اغوانستان کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے لیکن پاکستان کا یوں قیام اور موجزاتی طور پر ایٹمی قوت بن جانا اس حوالے سے بہت با معنی نظر آتا ہے ہم نے بعد کا آغاز ڈاکٹر رسرار احمد رحمت اللہ علیہ کے کال سے کیا تھا کہ اسلام پاکستان کا باپ اور جمہوریت اس کی ماں ہے فرزند اسلام ہونے کی حیثیت سے پاکستان کا آغاز کوئی ایسا برا نہیں تھا ڈیر سال میں قرارداد مقاصد منظور ہو گئی اور سن انیس سو اکاون میں اکتیس علماء نے بائیس نکات کی صورت میں اس بےہودہ بات کا دندان شکن جواب بھی دے دیا کہ کس کا اسلام نافذ ہوگا سن انیس سو اکاون میں وزیر آزم لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا اور وہیں سے اسلام کے اس بیٹے کو ریورس گیر لگ گیا اور گاڑی اپنے حدف کی مخالف سمت چلپنی اس کے بعد جمہوری بچے سات سال تک باہم گتھم گتھا رہے انیس سو اٹھاون میں پاکستان کی ماں جمہوریت کو پہلی کاری ضرب لگائی گئی آئین کو بھاری بوٹوں تلے کچل دیا گیا اور سیاست کو پابندے سلاسل کر دیا گیا جمہوریت کے ساتھ ایسا ظالمانہ سلوک کرنے والوں نے اسلام سے بھی دو دو ہاتھ کرنے شروع کر دیئے انیس سو باسٹھ میں ایسے آئیلی قوانین نافذ کیے گئے کہ ہر مسلک اور ہر مکتب فکر نے انہیں غیر اسلامی اور غیر شرعی قرار دیا لیکن پھر بھی یہ آئیلی قوانین آج اکسٹھ سال بعد بھی دندنا رہی ہیں اور وہ ملک جس نے اپنا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا ہوا ہے اور جہاں اٹھانوے فیصد مسلمان آباد ہیں ان سب کا مو چڑا رہے ہیں اس ملک کے میمار اور بانی قائد آزم نے قوم کے انتہائی آلہ تعلیم یافتہ سپوتوں کو یہ ٹاسک دیا تھا کہ وہ مغرب کے نظام معیشت کو جو بدترین استحصالی نظام ہے اور جس کے ذریعے انسان انسان کا خون چوس لیتا ہے اسے اسلامی نظام معیشت سے تبدیل کریں تاکہ مسلمان آنے پاکستان معاشی عدل کے سمرات سے بار آور ہو سکے اور ہر حقدار کو اس کا حق ملے انیس سو بانوے عیسویں سے دو ہزار بائیس عیسویں تک دو مرتبہ عدالتوں نے یہ فیصلہ دیا کہ بینک وغیرہ کا سود وہی شہے جسے قرآن ربا کہتا ہے اور حرام مطلق قرار دیتا ہے لہٰذا حکومت تمام ریاستی ادارے اور عام شہری اس سے مکمل طور پر الگ تھلگ رہے اور کسی بھی سطح کے لیند دین پر ہرگس اس کا سایہ نہ پڑنے دے لیکن ان فیصلوں کو کولڈ سٹور میں رکھ دیا گیا تاکہ تھنڈے رہیں اور کوئی دینی حرارت یا غیرت پیدا نہ ہونے پائے دونوں مرتبہ شریف فیملی برسر اقتدار تھی اور اس مرتبہ تو قومی اسیمبلی میں سب سے بڑی اسلامی جماعت جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں حکومت کا حصہ ہے لیکن وہ بھی زبانی جماع خرچ کرنے سے زیادہ کچھ کرنے کو تیار نہیں سیاسی معاملات میں اور اقتدار کی بقا کے حوالے سے یہ اسلامی جماعت حکومت کے ہاتھ ہی نہیں پاؤں بھی مضبوط کر رہی ہے لیکن سوت کے حوالے سے اشارتاً یہ کہنے کو تیار نہیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ بند کرو بلکہ یہ حکومت مسلسل سوت کی شرعہ میں اضافہ کر کے اس جنگ کو ایندھن مہیا کر رہی ہے علاوہ عزی انسانی حقوق کی بدترین پامالی کرتے ہوئے اور لوگوں کے حقے رائے دہی پر ڈاکہ ڈال کر اسلام کے فراہم کردہ حقوق کو بری طرح پامال کیا جا رہا ہے یاد رہے کہ کچھ لوگ حقے رائے دہی کو عوام کا صرف دنیوی حق سمجھتے ہیں ایسا ہرگز نہیں یہ مسلمانوں کا دینی حق بھی ہے اور انتہائی اہم حق ہے گویا اسلام کا یہ بیٹا پاکستان اسلام ہی کے خلاف پوری طرح بغاوت کا جھنڈا بلند کیے ہوئے ہیں یہ تو مشتے از غرواری ہے کیا کچھ اس ملک میں دین اسلام کے خلاف نہیں ہوا جہاں تک پاکستان کی ماں جمہوریت کا تعلق ہے اس کے سر سے بھی ہم پون صدی سے چادر کھینچ رہی ہیں ان پچھتر برسوں میں بہت کچھ ہوا جو ہوا برا ہی ہوا لیکن یہ برائی اور بدصورتی بھی اب اپنی میراج پر پہنچ رہی ہے پچھلی داستانوں کا ذکر کیا کرنا گزشتہ سال رجیم چینج جیسے بھی ہوا بہارحال ہو گیا اس زخم کو روز روز قریدنے کی کیا ضرورت ہے اب یہ جو پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں ان پر عجب تماشا لگا ہوا ہے سیاسی معاملہ تیہ ہونے کے لیے عدالت جا رہا ہے ایک بینج بن رہا ہے دوسرا ٹوٹ رہا ہے پھر تیسرا بن رہا ہے سوال یہ ہے کہ اس عدالتی کاروائی کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی ان صوبوں کے وزراء اعلیٰ نے اسمبلیاں تحلیل کی تھی آئین انہیں اس کا حق دیتا ہے بلکہ صرف انہیں ہی دیتا ہے اور کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کرے لہٰذا آئین کے مطابق الیکشن کمیشن نوے روز میں الیکشن کروا دیتا نئی اسمبلیاں وجود میں آ جاتی کسی تیسرے کی آئین اور قانون کے مطابق قطعی طور پر کوئی مداخلت نہیں بنتی تھی یہ عدالت کو بیچ میں لانا ہماری سمجھ سے بالاتر ہے بہرحال ظاہر ہے جب الیکشن کمیشن نے انتخاب کرانے اور اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنے سے انکار کیا تو دوسرا فرق عدالت پہنچ گیا اگر آئینی ذمہ داری پوری کی جاتی تو عدالت جانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی ستم زریفی یہ ہے کہ اب جبکہ ملک کی آلہ ترین عدالت نے واضح اور دو ٹوک فیصلہ دے دیا ہے کہ فلان تاریخ کو انتخابات کروائے جائیں تو اب سپریم کورٹ کا حکم ماننے سے انکار کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے انتہائی گھٹیا قسم کے دلائل دیے جا رہے ہیں دنیا کا اصول یہ ہے کہ ماتحت عدالت کا فیصلہ کسی کو منظور نہ ہو تو وہ آلہ عدالت سے رجوع کرتا ہے لیکن جب آلہ ترین عدالت کوئی فیصلہ دے دے تو وہ کسی کو پسند ہو یا نا پسند اس کو مانے بغیر چارہ نہیں اگر آج آلہ عدالتوں کے فیصلوں کو ماننے سے انکار کیا گیا تو کل کل ہر ادارہ ہی نہیں ہر شخص یہ کہے گا کہ فلان فلانے سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانا تو میں کیوں مانوں ہم سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم اور خاص طور پر مسلم لیگ نون یہ وطیرہ اختیار کر کے اپنے آگے گڑھا کھود رہی ہے اولاً اس لیے کہ اس نے کیوں فرض کر لیا کہ پنجاب جیسے صوبے میں اگر اس وقت انتخابات ہوئے تو اسے لازمان شکست ہوگی اور پھر فرض کر لیں کہ اس مرتبہ شکست ہو بھی جائے تو کیا یہ ہمیشہ ہمیشہ کی شکست ہوگی ہماری رائے میں اسے فوری اقتدار کے لیے نہیں بلکہ اپنی بقا کی جنگ لڑنا چاہیے آج نہیں تو کل کامیابی ہو جائے گی بہرحال اصل بات کی طرف واپس آتے ہوئے کہ پاکستان اپنی ماں جمہوریت سے بھی برا سلوک کر رہا ہے سیاست دانوں کا اپنے جھگڑوں کو خود نمٹانے کی بجائے عدالتوں کا رخ کرنا خود ظاہر کرتا ہے کہ یہاں جمہوریت انتہائی کمزور ہے امریکہ میں ایک مرتبہ انتخابی جھگڑا عدالت تک پہنچا تھا جب الگور نے بوش کی کامیابی کو چیلنج کیا تھا لیکن جلد ہی الگور جو مقدمے میں مدعی تھا وہ یہ کہہ کر دعویٰ سے دست بردار ہو گیا کہ اس سے میرے ملک کی بدنامی ہو رہی ہے بدکسمتی سے پاکستان میں تو عدالتوں سے بھی آگے جانے کا مسئلہ ہے گویا حکومت سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ماننے کے لیے اسکری قیادت کی حمایت کرنے کی کوشش کرنا چاہتی ہے اس سے پہلے وہ قومی اسیمبلی سے یہ قرارداد منظور کروا چکی ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ رد کیا جاتا ہے آج کی دنیا میں ہم نئی نئی مثالیں قائم کر رہے ہیں دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ کسی پارلیمنٹ نے یہ قرارداد منظور کی ہو کہ وہ عالی ترین عدالت کے فیصلے کو رد کرتی ہے کیا ہم دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم جنگل میں رہنے والے لوگ ہیں ہمارا آئین، قانون، قوائد و زوابط اور ڈسیپلن سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے ہم صرف لاتھی سے چلنا چاہتے ہیں یہ خلافے دنیا بھی ہے اور خلافے اسلام بھی ہے دنیا کا کوئی معاشرہ انارکی کے حق میں نہیں ہوتا بنانا، ریپبلک بننا دنیا میں انتہائی زلط و رسوائی کا معاملہ سمجھا جاتا ہے یہ شرمندگی اور شرم ساری کا معاملہ ہے بے لنگر جہاز کا مقدر ڈوبنے کے سوا کچھ نہیں ہوتا بہرحال اگرچہ زمینی حقائق کے مطابق امید کا دامن ہم سے چھوٹا جاتا ہے لیکن ہمیں یقین ہے کہ کوئی خصوصی مدد ضرور آئے گی انشاءاللہ ہم پھر اسلام کے دامن کو تھامیں گے اور یہ خطہ اسلام کا کلا بنے گا انشاءاللہ شب گریزہ ہوگی آخر جلوائے قرشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے